اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیروفیس سے ہیں اس بار میں اپنا ٹریپ کا آغاز اور جو ویڈیوز ہیں مزفرہ باس سے سٹارٹ کرنے لگا ہوں کیونکہ کافی ٹائم پیچھے کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں مری سے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں سکردو اور سور ویڈیو اور وہاں آگے مینی مرگ بہر ہم سارا ویڈیوزٹ کریں گے انشاءاللہ تو اس بار میرے ساتھ نومان بھائی ہیں اور نومان بھائی کے بعد ہیں جنجوہ صاحب اور جنجوہ صاحب کے ساتھ عمران بھائی تو بیسیکلی اصل میں ہماری اسکوم سیمز بند ہوگی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ابھی دوبارہ اسکوم سیمز نکالی ہیں تو انشاءاللہ آج نائٹ سے جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا یا تو نران یا تو ہوگا بٹا کنڈے تو ہمارے ساتھ رہی گا انشاءاللہ پھر آپ سا کے ملتے ہیں تینکیو اللہ فیس ابھی ہم دون رہے ہیں کوئی شاپ کیونکہ نومان نے اپنے بائک کا آئیل پیچ کروانا ہے اگر یہ ہی شاپ میں لٹھے کیونکہ ہم کافی لیٹ ہو گئے ہیں مظفر آباد سے یہ بیسیکلی مظفر آباد سے بھی ہے پہر یہاں سے ہم لوگ کڑی ریولا کے راستے سے انشاءاللہ نران جائیں ہم یہاں سے برا راز بالا کوٹ، کاغان، ناران اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارا جو اس کے ہے نا وہ ناران سے آگے ہوئے ہیں انشاءاللہ مجھے یہ راستہ اس کی پسند ہے کہ یہاں رش کافی قوم ہوتا ہے اور سمجھے کہ آپ ڈریکٹ نہ آپ کو اکٹا بات جانا پڑتا ہے اور نہ آپ کو مانسیرہ جانا پڑتا ہے آپ بار و بار جوانے سیرا بالا کوئر نکل آتے ہیں میرے لئے سے یہ راستہ بہت 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 ہے اور یہاں کافی ڈیو کیا آپ دیکھیں کافی اچھا بھی ہے الحمدللہ ابھی ہم آہستہ آہستہ ہائٹ پہ جاتے جائیں گے انشاءاللہ یہ میرے آگے عمران بھائی ہیں الحمدللہ عمران بھائی کے ساتھ بس ٹرائم ٹریپ ہے اس سے آگے نمان اس سے آگے جنجوا صاحب موسیقی یہ لیٹس ریڈنگ ایریہ جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بار ٹرک گر گیا تھا یہ کافی عرصے سے لیٹس ریڈنگ ایریہ اور یہاں کافی ہیوی لیٹس ریڈنگ ہوا کرتی ہے اور آگے بکے میں لیٹس ریڈنگ موسیقی 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 یہ بہت ہی خوبصورت راستہ ہے اور یہ راستہ مجھے بہت پسند ہے لیکن میں یہاں رات کو ایک دو بجے بھی ٹرائیولنگ کی ہے فرس ٹیم جب میں ناران کغان جا رہا تو ادھر آگے موڑ پہ ہی میں نے اپنی ایک گلاسیز کا جو میررہ پہ تول گیا تھا میرا اور پھر اس کے بعد ناران پہنچے پہنچنے میں ہی کہ دوسری گلاسیزیں اس کا بھی میررہ ٹھوڑ گیا بڑی برشانی ہی تھی جب ہم نے اسٹارٹنگ میں اسٹارٹ کی جر طور وہ اپنا ایڈیا نہیں تھا لیکن الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلتا رہا ہے اور بسیقلی یہ جو روڈ ہے ناران کاغان اگر آپ جانا چاہے تو تین جگہوں سے جا سکتے ہیں ایک جو ہزارہ موٹر وے بن گئی ہے اس کے بعد پھر جو اپٹ آباد کا پرانا راستہ تھا اور تھرڈ گڑی حبیب اللہ مطلب یہ تینوں راستے آگے جا کر ایک ہی جگہ سے ملتے ہیں تو ہمیشہ جب جائیں آپ تو دیفرنٹ راستہ سیار کیا کریں تاکہ بندہ ایک ایک ہی راستے سے بہر نہیں ہوتا اس کو دیکھنے کے لئے بیوز کافی اچھے اور مل جاتے ہیں جی جی ایسے آروں اصل دیکھتا 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 اچھا اچھا دیکھتا انشاءاللہ باپسی بھی موقع ملے گا دیکھتے آجی انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ بیسٹ ریٹا ہے کیا سکیں اور چلتا میرے ساتھ ابھی آگے انجوا صاحب ہیں انجوا صاحب کی ماشاءاللہ بیسکلی عمر سنسٹری پلس ہے لیکن اللہ بات جن مرسے تے لیکن کہ ان کے ابھی بھی ان کو ماشاءاللہ اتنار ٹورگر شوق ہے کہ ابھی ریسنٹ بھی یہ تشکیر ہو جائے تھے اور میں نے سکردو کا ٹرپ بنائے پر میرے ساتھ بیلے گئے تھے اور میں ان کے ساتھ بڑا خوش ہوتا ہوں مطلب کہ ہمارے گروپ کے ایک سلینئر ہیں اور بوڑوں کا ہونا بڑا زمینی ہے گروپ میں خاص ہوئے تھے یہ آپ کے گروپ کو بڑا خوافر اچھا لیتے چلتے ہیں یہ ہے اگڑی شباللہ کی گروپ کی یہ کاؤں ہے چھوڑے چھوڑے بیچ میں تو اس روڑ کے ساتھ دریاں رہتا ہے کافی دیر کرنا جب ہم بالاکور کی طرف آگے ایک کراس آتا ہے وہاں اسے جاتے ہیں پھر آپ کے دریاں جو ہے وہ رائٹ سائٹ کے ہو کرتا ہے ابھی یہاں آپ کے لیگ سائٹ کر رہی گا ہم نے یہاں سے جانا ہے رائٹ سائٹ کیونکہ جب آپ گھڑی حبیباللہ سے آتے ہیں تو آپ کو رائٹ سائٹ پہ بالاکورٹ من جائے تو بھی ہم یہاں سے رائٹ سائٹ سے بالاکورٹ جائیں گے انشاء اللہ یہ روڑ ہے نیاز ہم نے کافی ٹائم لگا جئے لیکن کم سے کم آپ چار کے سر چار چٹھے میں سوال اللہ علیکم ایفریون تو ہم لوگ ماشاءاللہ بالاکورٹ پہنچ چکے ہیں یہاں ہم نے ابھی ٹینک فیل فل کروائے ہیں اور اس کے علاوہ زہر کی نماز ادا کی ہے تو ابھی انشاءاللہ یہ کہ ہم لوگ کانٹینیو ٹیبلنگ کریں گے کانٹینیو ٹیبلنگ اس لیے کرنی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے پہنچنا ہے ناران سے آگے تو ابھی کافی سفر ہے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اللہ با خیروفی سے بچائے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ٹینک یو اللہ حافظ بالاکورٹ کی چڑھائی چل رہے ہیں کاہان کی طرف الحمدللہ سفر وہ خود اچھا چال رہا ہے شکر الحمدللہ دیکھا جائے تو بالاکورٹ سے جسٹ ہی چڑھائی آتی ہے اس کے بعد تو نارمل ہی ہے اتنا کچھ خاص نہیں تو اگر رش دیکھا چاہے سیزن آؤٹ ہو گیا لیکن رش ابھی بھی کافی ہے لیکن اس رہن ہی ہے لیکن اس رہن ہی ہے ہاں دیکھو کافی لوگ ماشاءاللہ واپس آ رہے ہیں اور کافی لوگ آ کے انہران اور جو ہی ہے اور جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں والہمدللہ ابھی تک سفر اچھا گھر ہے اور ابھی ہم لوگ نے جو بالاکورٹ کراوس کیا ہے بابان کی طرف ہے ابھی سے ویدر جوانا چھنڈا ہونے لگے ہیں مطلب سے چھنڈی ہوا چاہیے ہیں اچھا ہیتے ہیں ماشاءاللہ نہ گرمی ہے اور نہ سکی ہے اور ایسا ویدر انجوائے کرنے کے لئے میں نے مل سکھا ہے اور دیکھو فائیو منت بیٹ دیا ہے سکٹیمبر میں یہ ہے کہ سکٹیمبر میں اگر آپ پروپر انجوائے کرنا چاہتے ہیں سکٹیمبر میں کوئی رش کم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹوریسٹ بیسید ریسے آپ کو بتائیں کہ سیزن وائز بہت بھر جاتی ہیں خاص طور پر نیران گوان اس سیزن میں آپ خوب انجوائے کر سکتے ہیں آپ کو ٹرافک بہت کم بیٹی ہے نہ زیادہ نہ کام مطلب کے لیمٹی میں ہوگا ہے یقین کریں بہت انجوائیمنٹ کر رہا ہوں یقین کریں آپ رائیڈنگ کا اتنا مزہ آ رہا ہے نا بہت سم بہت مزے کا ہے ماشاءاللہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں رش کافی کام ہے اس وقت یہ آمیتس پہہہاں سے ڈیوڈی فائی کلی میٹر دور ہیں ہیں ڈیوڈی فائی کلی میٹر دور ہیں اس ڈیوڈر بن رہا ہے بھی ہم وہاں سے چاہ رہے ہیں اور ابھی یہ آف روڑا میرے لحاظ سے یہ بان رہی ہے جہاں ٹرنل ہے شاید وہ ہو سکتی ہے کیونکہ ویسے تو ہم لوگ وہ نیچے والی جو روڈہ وہ ڈیوز کرتے ہیں اسلام علیکم ایوریون ہم لوگ ابھی کاغان پہنچ چکے ہیں یہاں سر کی نماز پڑی ہے رضی اللہ صاحب میرے ساتھ ہیں اور یہ ماشاءاللہ بچے میرے ساتھ ہیں مدریسے کے ابھی انشاءاللہ نران بکراتک کھانا اور پس سے آگے بیسرل میں سٹے کریں گے انشاءاللہ ڈینکیو ساتھ رہیے گا جنہیں شاہب بھول دی جانا یہ دری ہو گیا بس نران رہ گیا جس سے پندرہ کلومیٹر اور انہیں فالو کر رہا ہوں جنجوہ صاحب کو سائر جنجوہ صاحب میں ماشاءاللہ بہت اچھے اور قاول ریڈر ہیں اگر ان کی ماشاءاللہ سکشری پلاس ہیں ہمارے گروپ کی رہنا کہنے ہیں اور کاغان کی خوبصورتی یہ ہی ہے کہ یہاں چشمیں کافی زیادہ بہتی ہیں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ایران کے طرح پر یہ نئی روڈ بنائی ہے انہوں نے اور آئی ٹھنک اسی پہ آتی ہے ٹنل کیونکہ پہلے روڈ تھی نیچے سے اب وہ دکھاتا ہوں ابھی یہ روڈ نیچے سے جا رہی ہے وہ وہ نیچے ہے اب انہوں نے آئی ٹھنک یہ نیون روڈ بنائی ہے اچھی روڈ بنائی ہے بلکل سیمنڈ کی روڈ بنی ہوئی ہے ٹنل وہ پر 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 اور ایک ط nurse ہوری ڈنڈ متھ بات کہ گاڑی ہے الحرکت میں knee ساکر، بہت ہوا ٹنکی گناری پروجیکٹ کی ہوں مزہ ہا رہے مزہ پہرے ساتھ آگے دلیوہ صاحب ہے بڑی پہ آگے اور بن رہے ہیں اب ہم اس کچھی روڑ پہ آگئے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے ٹائم پہ وہ بھی بن جائے گی انشاءاللہ پھر آگے ہیں دوسری روڑ پہ اب ناران بس پیش دیر میں آجے گا یہ کتا کچھ کہے گا دنی یہ کتا اس کو سیڈ بکرنا ایک تو کتے سے تنا در لگتا ہے وہ دیکھیں آپ یہ ناران کے سٹارٹنگ میں ابھی ہوتلنگ سٹارٹ ہوگی ہے اس کے ساتھ ہی آگے ناران سٹی آگے جانوری جانور اور بکروال آ رہے ہیں جا رہے ہیں سالے ہم لوگ پنجاب تکا ہاؤس پہنچ چکے ہیں بہت سخت بوخ لگی تھی جنجوہ صاحب کی حالت بوخ سے خراب ہو گی تھی امران بھائی کی بھی تو میں نے سوچا گئے نمان بھائی کو بہت سخت بوخ لگی تھی بہت سخت بوخ لگی تھی میں نے بولا کہ یہ ہی کھانا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے جانا ہے بیسل بڑھوائی بڑھوائی جائیں گے انشاءاللہ کھانا آگیا یہ ڈال مکھنی سیلیڈ اور ساتھ ویجیٹیوی بس اب کھانا سٹارٹ کرنے کے انشاءاللہ اس کے بعد بیسل ہم لوگ جانے لگے ہیں آگے آگے اندھیرہ ہے تو گو گو بارٹ نہیں کر پائے گا پراپرلی انشاءاللہ پھر مورننگ ٹائم ہم آپ سے ملتے ہیں شکریہ بابی جیاللہ حافظ اللہ حافظی لیانا بنا کھانا ہم نے کھانا دیا ٹیٹر بار دے گیا ہم نے اس کے بعد میں ہم نے بڑھوائی پھون چکا ہوں بڑھوائی ہم سے کریں گے کشاہاللہ رہے ہم نے بڑھوائی ہم سے کریں گے موسیقی